فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَارِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَّا اِبلِسِ سِوَا اِبلِسِ کی اس کا نام اصل میں ہے ازازید یعنی عزت والا چھین کروڑ سال قابد شہد یہ تھا جو اس نے عبادت کی ہے چھین کروڑ سال دیکھو میرے بھائی تھوڑی سی غلطی کرنے سے کتنا نقصان ہو بات سمجھاتا جاؤں وہ اب سعیدہ ہے تو بات یہ مل گئی اللہ کے قرآن سے مسئلہ مل گیا کہ سجدہ چھوڑنے سے اللہ کبھی بندے پہ راضی ہے دیکھا ایک سجدہ نہیں کیا چھے کروڑ سال کی بادت ہے ساری ضائع ختم ہو گئی ایک سجدہ سے تو میرے بھائی ہمارے دن میں پہنی سجدہ ہوتے ہیں پہنی نمازی ہوتی ہیں تو اللہ حب الیت فرماتے ہیں ابا اس نے انکار کیا بستقبار اور تقبر کیا تو اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِونَ اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے کافرین میں سے ہو گیا اب دیکھو آج فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن اور فرمایا اے آدم اسکن رہو انتا تو وزوجوکا اور تیری بیوی الجنہ جنت وَقُلْا مِنْا دونو اس میں کھاؤ راغدن جہاں سے حیسو جتنا شیط ماجہو تم اس سے کیا کرو جنت سے کھاؤ بھی ہو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا اور نَا قَرِبْ جَانَا حَاذِهِ الشَّجَرَاتِ تَا اس درخت کے قریب فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس تم ہو جاؤ گے نائنصافوں میں سے جاؤ جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فرمایا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيطَان پھر فِسَلَا دیا انکنونوں کو شیطان نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پھر اس میں سے نکلوا دیا جنت میں وَقُلْ لَحَبِ تُوْا اور فرمایا میرے رب نے اب تم اتر جاؤ نیچے بازوکم لبازن اب تم ایک دوسرے کے دشمنو عدوفم دشمنو وَالَكُمْ فِي الْعَرْزِ اور وَسْتِ تمہارے بیج زمین میں مستقرم ٹھکانہ ہے وَمَتَاعُن اور نفع ہے الٰہین ایک مدت تک اب اس کی تھوڑا سیتے شہی سن لیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جا تو دیکھو شیطان نے انکار کی وہ کیا کہتا ہے خَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن تِين مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اس کو اس بھٹی سے پیدا کیا جب آگ جلتی ہے تو آگ اوپر چلی جاتی ہے بھٹی دیکھو کتنا اس نے برا جملہ بولا ہے کہتا ہے کہ یا اللہ تُو نے بے انصافی کی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے سعیدہ کرتا مہیزت والا تھا اب دیکھو اللہ کے سامنے کتنا مقابلہ کر رہا ہے کتنی کا مقلی والی بات کر رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کا مقام کتنا ہے انسان کا مقام رات آپ کو میں نے بولا تھا کہ انسان کیا آئیش ہے وہ مخلوقات ہے اس کا اللہ نے کیا بنایا ہے بہت درجہ اس کا بنایا ہے یعنی تمام مخلوقوں سے اشرف یعنی شرافت کی جمع ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی شرافت کو میں نے پامال رکھنے کے لیے آپ کی کتاب کو میں نے نظور فرمایا ہے تاکہ انسان کی شرافت جوائے وہ پامال رہ جائے تو کیا فرمایا جب اس نے یہ جملہ بولا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب بھی تو ایسا کر تو میرے کاغذر میں مردود ہو گیا کیا ہو گیا ہے یعنی تو روپر میری لانت آگئی ہے اب یہاں سے اب جاگے جو قرآن پاک کا جن درست چلے گا اب یہاں سے شیطان کی گنگ شروع ہو گئی ہے اب ان کے قرآن بہت قیمتی باتیں سنایا جاؤں پیچھے بھی الحمدلہ فی تو دیکھو بھائی میرے بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جب یہ پروپو کرنا کھیلا تو اب شیطان جو ہے اللہ رب العزت کے قاضوں میں نافرمان ہو گیا جب نیچے آ گیا اب دیکھو تو جب اس نے کیا کیا انکار کر دیا تو فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ قریم نے فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے اس جنت میں رہنا ہے لیکن کرنا کیا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا یہ جو درخت ہے تو اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ان سے پوشی دنوں پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا کیا کیا تھا کہ اس درخت کے قریب لیکن قرآن کہتا ہے کہ ناسیہ میرے آدم کو شیطان بول گیا یعنی بول گیا آدم کیا ہو گیا بس انسان ہے نسیان ہے انسان دو وجہ سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انسان ہے دو وجہ سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے غلطی کی وجہ سے لیکن آدم علیہ السلام پیغمبر چونکہ غلطی سے معصوم ہے لیکن بھول گئے شیطان نے فضلا دیا ذہن میں بات ہے نہ رہی تو کیا ہوا جب بھول گئے تو شیطان نے آ کر ان کو ایسے ورگلے بنائے کہ وہ درخت کے قریب چلی ہی گئے درختی قریب ہے اب شیطان نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں ہر شکل بن جاؤں میں ہر شکل میں ہوں ہر شکل میں بن کر میں کیا کروں تیری مغلوع کو گمنا کروں تو میرے بھائیں دیکھو شیطان نے جب بولت بنگی تو اس کو ہر شکل مل گئی اب شیطان دیکھو کہ کیا کیا آگے تجریدیں کرتا ہے کیا اللہ کی مغلوع کو کیسے برباد کرتا ہے تو میرے بھائی شیطان اب شروع ہو گیا شیطان جب نیچے آیا اس نے کیا بولا کہ یا اللہ اب مجھے تیری عزت و جلال و جبروت کی قسم ہے اب دیکھ کے میں تیری مخلوق کے ساتھ کرتا کیا ہوں اب اللہ کو ورنگ دی ہے کہ جن کے پیچھے تُو نے مجھے علامتی بنایا ہے اس مخلوق کے پیچھے بنایا ہے اب دیکھ کے ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اب دیکھو پھر جب یہ ورنگ دی تو پھر شیطان چل پڑا شیطان پھیلا گے اس نے اپنی محنت کی تو اللہ کریم کا قرآن کیا کہتا ہے جب وہ اتراختے قریم چلے گئے تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا جنہ سے نکال دیا جنہ سے کیا کر دیا اب نیچے آگئے دیکھو بھئی امہ ہوا کدھر چلی گئی حضرت آدم کہاں چلے گئے تو اللہ رب العزت نے اب کیا فرمایا کہ آپ نے زمین پر رہنا ہے کیا کرنا ہے یہاں ایک اور مسئلہ ظہر ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ آپ نے زمین پر تو رہنا ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک مدت تک یعنی جب تک آپ کی زندگی ہے آخر موتوانی ہے پھر آپ نے واپس کہا آنا ہے یہاں سے آئے تھے وہاں سے آپ نے واپس جانا ہے یعنی جنت سے آئے تھے اور واپس کدھر جانا ہے جنت میں جانا ہے تو دیکھو میرے بھائی اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے زمین میں ٹھہرنا ہے کچھ مدت تک آپ نے رفع لینا ہے لیکن اس کے ایک مدت ہے چالیس سال ہوگی پچاس سال ہوگی یہ بھی کسی کی زندگی ہے تو دیکھو میرے بھائی اب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آدم علیہ نبی کینہ علیہ السلام زمین پر رہے تو چالیس سال گزر گئے کتنے سال گزر گئے چالیس روتے ہوئے روتے روتے گزر گئے امہ ہوا کی در تھے یہ حضرت آدم کہا تھے یعنی ترمیان میں اللہ جب نراز ہو جاتا ہے آپ دیکھو پیغمبر ہے تو جب اللہ پیغمبر پر نراز ہو گیا ہمارا باپ ہے ہماری امہ ہے تو اللہ کریم آپ یہ دیکھو آپ اولاد کو تربیت میرے ہمیں اس کی اولاد ہے نا بھائی یعنی آپ اولاد کو تربیت میرے رہی ہے کہ جیسے تمہارے ماں باپ سے بھول ہو گئی بھول گئے تو اب ان کو میں یہ تھوڑی سی سمجھایا ہے سزا نہیں دی تھوڑی سن کو سمجھایا ہے میں نے تاکہ آپ کو بیرت آ جائے تو میرے بھائی ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے تو دیکھو چالیس سال کے بعد اللہ کریم کیا فرماتے ہیں فتح لقا آدم اللہ کریم کیا کہا اب میری آدم نے پھر بھی میرا دروازہ چھوڑا چالیس سال گزر گئے پھر بھی میرا دروازہ چھوڑا یہ ہے اصل امام کی نشانی اللہ کے بندے کی کیا صرف تو ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی وہ اپنے باپ کے لقش غلب میں چھوڑا ہے اب دیکھو بھائی آدم اللہ نبی جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال اب دیکھو یہ باپ کا جو کام ہے نا اولاد کے لئے کیا بھر رہا ہے نمونہ بھر رہا ہے کیا بھر رہا ہے نمونہ بھر رہا ہے تاکہ باپ کی اولاد بھی کیسے کرے جیسے باپ نے اپنے اللہ کے درازہ نہیں چھوڑا ضرورت پڑی ہے نا اللہ کو منانے کی تو اولاد کو بھی جس چیز کی ضرورت پڑ جائے کس سے مانگیں اللہ سے مانگیں اور اللہ کے درازہ نچوڑے تو کیا فرمایا اب آدم علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کریم کے تربار کو ایسے گفہ مار لیا یعنی بضبوطی سے پکڑ لیا حتیٰ کہ روتے رہے چالیس سال گزر گئے تو اب چالیس سال کے بعد اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اب اللہ کریم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں اگر مجھے آپ کو منانے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کو تو طریقہ آتا ہے آپ کیا کریں میرے سے رضی ہو جائیں یا اور دوسری بات کو نہیں وسیلہ والی جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط باتیں ہیں تو کیا ہوا اللہ کا اب قرآن کیا کہتا ہے جب اللہ کریم کا پیغمبات دیکھو نا مومن جب بھی وسیلہ تلاش کرتا ہے نا تو اللہ کو کہتا ہے مومن کے لئے وسیلہ کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے مومن اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ تُو میرے لئے کیا کر وسیلہ بنا مالی سوا فقری علیہ کا وسیلہ تلاش تو کیا فرمایا جب آدم اللہ نے کیا کیا اپنے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا چند کلمیں دے دعایں سکھائیں کونسی کلمہ سکھائیں ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تاقفیلنا یہ دعایں سکھائیں یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا سکھایا یہ کلمہ سکھائیں جب یہ کلمہ آدم علیہ السلام نے پڑھے تو فرمایا فتا بعلی پھر اللہ اور اس کی بندے کی کیا ہو گئی آپس میں سنو دیکھو بھائی آدم علیہ السلام علیہ السلام کیا ہو گئی سنو ہو گئی اللہ کی اللہ رب العزہ راضی ہو گئی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے بے شک وہی رب ہے جو توبہ بھی قبول کرتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے دیکھو میرے بھائی اب آدم علیہ السلام کی یہ داستان ہے یہ چند آیاتیں ہیں اس میں ہم عبرت مل گئی ہے پہلی پہلے کونسا نقطہ ملا کہ آدمی کو اللہ کی نا فرمانی دیکھو شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تو سارے زندگی سے کیا ہو گیا اللہ کے طرح بار میں مردود ہو گیا میرے بھائی سجدہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سجدہ کے اندر خفلت ہے نہیں کرنی چاہیے نواز کی بابندی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا تو میرے بھائی سجدہ بہت اللہ کی حقیمتی ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑھ جائے کسی چیز کی کسے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ مل کی تفیق